بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ عمران خان صاحب سے غیر سیاسی انٹرویو ہے سیاسی انٹرویو تو ان کے بہت ہوتے ہیں لیکن لوگ ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں ظاہر ہے خاندان اور تعلیم اور بچپن اور پھر یعنی اسادزہ اور دوست اور پھر اچیسن اور پھر اکسورڈ اور کرکٹ اور طرز زندگی دنیا میں بہت لیڈروں کے پروفائل لکھے جاتے ہیں مجھے یاد ہے کہ جب ابھی تحریک انصاف کوئی بہت بڑی پارٹی نہیں بنی تھی اس وقت ہی امریکہ سے اخبار نویس آتے تھے اور بعض مجھ سے رابطہ کرتے تھے کہ پروفائل لکھنے خان صاحب کا وہ کالیفورنیا سے علاقاتے تھے نیو یارک سے علاقاتے تھے واشنگٹن سے علاقاتے تھے ہمارے ہاں اس کا رواج نہیں ہو سکا معلوم نہیں کیوں اور اب اخبارات کم پڑے جا رہے ہیں تو ٹیلیوین میں ہماری تو کوشش یہ ہوگی کہ اگر پھر وقت مل سکے تو لمبی بات کریں لیکن آج جتنا مختصصا ٹائم ہے ظاہر ہے چالیس منٹ کا تو ان کی غیر سیاسی جو زندگی ہے اس پر بات کرتے ہیں ظاہر ہے وہ سیاست پر اثر انداز ہوتی ہے آدمی کے شخصیت کی تشکیل کس طرح ہوتی ہے کن سے وہ سیکھتا ہے اور ظاہر ہے کہ آدمی کی شخصیت تین سال کے عمر میں عادی سے زیادہ مکمل ہو جاتی ہے اور چودہ سال کے عمر میں بلکل مکمل ہو جاتی ہے تو خان صاحب آپ نے لاہور میں اس دن یہ کہا جب اخبار میں اسے بات کر رہے تھے کہ آپ کا سیکسٹیز کا عرصہ جتنا اچھا تھا سیفنٹیز کا اس سے اچھا تھا بعد کا اس سے اچھا تھا مسلسل یعنی لرن کرنے کا پروسس جاری رہا تو سوال یہ ہے کہ غیر سے ایسی زندگی اچھی تھی یعنی سے ایسی زندگی اچھی ہے اور فرق کیا ہے دونوں میں تو پہلے تو میں اس کی اوپر کامنٹ کر دوں حارون دیکھیں ایک حدیث ہے کہ جب سے تم پیدا ہوتے ہو اور جب تک قبر میں نہیں جاتے علم سیکھو یعنی یہ اس کے لیے انسان کو ایک مسلسل جدوجہد کرنی چاہیے اپنے آپ کو امپروو کرنے کی جہاں تک میں سمجھاؤں جب آپ علم کی جستجو کرتے ہیں تو وہ آپ کو سٹرگل کرنے پڑتی ہے تو ساری یعنی اللہ کا بیسکلی حکم یہ ہے کہ جو آپ کی زندگی ہے سٹرگل کے لیے اور سٹرگل میں انسان سیکھتا ہے اور اس میں گروہ ہوتا ہے اس میں ایوالو ہوتا ہے آپ نے شروع میں کہا بیسک پرسنیلیٹی تو آپ نے کہا بیسک کریکٹر تو فارم ہو جاتا ہے بڑی جلدی لیکن جو چینجز آتے ہیں وہ آپ کی زندگی میں سٹرگل سے آتے ہیں جو انسان مار کھاتا ہے جب یعنی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کرکٹ کی کہ وہ جو آپ مثلا محنت کرتے ہیں بڑی ٹیسٹ سیریز آ رہی ہے آپ کا کوئی بڑا میچ آ رہا ہے ورلڈ کپ آ رہا ہے اور آپ اس کے لیے ایکسرسائز کرنی پڑتی ہے ٹرینے کیونکہ آپ کو دنیا میں مقابلہ ہو رہا ہے بیسٹ ٹیموں کے ساتھ تو اس کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے تو جو مثلا میں آپ کو بتا ہوں ورلڈ کپ میں نے بڑی محنت کی تھی جو آخری ورلڈ کپ ہم جیتے ہیں میں نے بڑی محنت کی اس سے پہلے کیونکہ میں تقریباً چالیس سال کا ہونے لگا تھا اپنی پیک سے تو نکل گیا تھا لیکن میں نے بڑی محنت کی کیونکہ مجھے پتا تھا آخری دفعہ کھیل لیا تو دو دن پہلے ورلڈ کپ سے میرا یہاں شولڈر کپ رپچر ہو جاتا ہے اور ڈاکٹر کہتا کہ آپ کھیل نہیں سکتے چھ ہفتے یعنی ورلڈ کپ آپ نہیں کھیل سکتے لیکن میں ہم نے بتایا بھی کسی کو نہیں ٹیم کو اور میں جب کھیلا ٹیکے لگا کے بڑی مشکلوں سے کھیلا لیکن وہ جو ڈسپوائنٹمنٹ وہ جو مایوسی ہے نا وہ ایک یعنی وہ کوئی جان ہی نہیں سکتا جس نے زندگی میں کوئی بڑے اپنے آپ کو ایم ذرا رکھے اور پھر جتنا آپ اوپر سوچتے ہیں پھر اتا نیچے گرتے ہیں تو وہ جو میں نے ساری زندگی میں اونچ نیچ میں یہ سیکھا اصل میں کریکٹر بنتا تب ہے آپ کا جب یہ مشکل وقت آتے ہیں نا جب یہ مایوسی ہوتی ہے میچ ہار گئے آپ نے بڑی کوشش مذہر ہم لاہور کا میں آپ کو مثال دے رہا ہوں لوگوں کے لئے سانت سمجھنے کی اس سے بھی بہت مایوسیاں ہوئیں لاہور کا سیمی فائنل ہار گئے جو فیورٹ تھی پاکستان نائنٹین ایٹی سیورن میں جیتنے کے تو وہ جو مایوسی ہوتی ہے نا جب آپ یعنی آپ پوری جان مارے اور پھر آپ ہاتھ وہ اصل میں آپ کا کیریکٹر بنتا ہے جب آپ اس مایوسی سے ڈیل کیسے کرتے ہیں کیسے کوپ کرتے ہیں کیسے آپ اس سے اپنے آپ کو نکالتے ہیں انسان کا کیریکٹر تب بننا شروع ہوتا ہے اس لیے جب یہ جو لیڈر ہوتا ہے نا لیڈر ہوتا ہی وہ ہے جو سٹرگل کر کے اونچ نیچ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے عظیم لیڈر لیکن اللہ نے میں نے کئی دفعہ سوچا کہ ان کی اتنی مشکل زندگی تھی یعنی جو تیرہ سال تھے ان کے مکہ میں بڑی مشکل زندگی ظاہر ہے ہر قسم کی مشکل بلکہ اس کے بعد بھی ان کی مشکل زندگی تھی جب جنگ خندق میں یعنی کھانا نہیں تھا تو جہاں تک مجھے سمجھ آئی ہے کہ اللہ ہمیں جب کہتا ہے نا کہ ان کی سنت پہ چلو ان کی زندگی سے سیکھو تو وہ سب سے عظیم لیڈر کو بھی اللہ نے اپنے حبیب کو سٹرگل کروائی یعنی اس کو برے وقت دکھائے اسی سے کپیسٹی بلڈنگ ہوتی ہے اور ہمیں یہ بتایا کہ یہ ہے طریقہ یہ نہیں کہ جس طرح یہاں لیڈر ہے میں باپ ہے تو میں بیٹی تیار ہوگی وہ ادھر ہے تو پرچی مل گی اس طرح یہ جو سٹرگل ہے نا یہ انسان کو بھی بناتا ہے اور خاص طور پر لیڈر کو بناتا ہے کیونکہ لیڈر کی باقی لوگوں سے سب سے بڑی کیا قوالیٹی ہونی چاہیے پریشر لینے کی وہ پریشر تب لے گا جب وہ ساری زندگی پریشر سے گزرتا رہے اچھا یہ آپ کو یاد ہوگا جب ہم ٹیکسلہ سے آ رہے تھے تو چودری نسار نے کہا کہ ٹیم کا کیپٹن تو میں تھا یہ تو اپنے باروں نمبر پہ تو گیند کبھی وکٹوں میں جاتی نہیں تھی تو یہ کیسے کرکٹ سے عشق شروع ہوا اور کیسے پھر یہ ڈبلپ کیسے کیا یعنی چیچیسن میں رہتے ہوئے تو آپ کوئی کرکٹر نہیں تھے یعنی شامل تو تھے ٹیم میں پچاس سال کے بعد میموری کمزور ہو جاتی ہے اچھا سن کا میں سب سے بہتر کھلاڑی تھا اچھا اور میں اصل میں نہیں کیپٹن چودری نہیں تھا مجھے یاد نہیں کہ نسار کیپٹن میں کیپٹن نہیں میں دو سال کھیلا تھا اچھا سن کی ٹیم سے میں کیپٹن نہیں تھا لیکن میں یعنی میں کھلاڑی مجھے کلرز ملتے ہیں جب آپ سب سے پرفارم اچھا کرتے ہیں لیکن دیکھیں میری جو میری جو والدہ کی دو بہنیں تھی ان دونوں کے بہنوں کے بیٹے پاکستان کے کرکٹ کیپٹن بھی رہے اور وہ میرے سے بڑے تھے جانیر اور ماجد جعوید برکی اور ماجد جعوید برکی دونوں میری دونوں خالہ کے بیٹے تھے تو یہ بھی ایک عزیب چیز ہے کہ ایک تین بہنوں کے تین بیٹے ٹیسٹ کرکٹنز بھی اور ٹیسٹ کیپٹنز اور تینوں آکسڈ کیمرے یہ زمان پارک نہیں بڑے زمان پارک مجھے گھر سے وہ جو میرے ہیروز تھے وہ تو ہر انسان کا رول موڈل ہوتا ہے تو میرے وہ رول موڈلز تھے تو میں انہی کی طرح بنا چاہتا تھا شروع میں تو آپ فلا بھی ہو گئے نا جی ٹیم میں شامل ہو گئے پہلے میچ مجھے کھلایا میں صرف اٹھارہ سال کا تھا انگلینڈ میں تھا پہلے میچ انگلینڈ میں تھا تو میں جب وہاں کھیلا تو خیل اٹھارہ سال کا یہاں کرکٹ بھی کوئی کوالٹی کی نہیں تھی انگلینڈ میچ بیسٹن برمنگم ہے تو پہلے میچ کے بعد انہوں نے ٹیم سے نکال دیا اور سب نے کہا کہ اب یہ کبھی واپس نہیں آئے گا ساروں نے کہا کہ اس کی کرکٹ ختم مجھے یاد ہے کہ اخبار میں لکھا ہوا تھا عمران خان نہیں عمران کانٹ یہ کھیل نہیں سکتا یہ کھیل نہیں سکتا اور بڑا میرا مزاگ مزوگ بھی اڑا ٹیم والے ظاہر ایک سپورٹس ایسی چیز ہے کہ اگر آپ کوئی عزت ہے تو پرفارمنس ہے تو عزت ہے آپ نے پرفارمنس نہیں کی تو کوئی آپ کو پوچھتا نہیں ہے تو وہ مجھے پہلی دفعہ زندگی میں اتنا دھچکا پڑا کیونکہ تب تک آسان زندگی تھی یعنی اس ٹائم تک تو جب میں ٹیم سے نکلا اور پھر جو میں نے تین سال لگے واپس آنے میں وہ جو تھی ان تین سالوں میں کیا کیا میں یونیورسٹی چلا گیا میں آکسفورٹ چلا گیا تو میں پڑھ بھی رہا تھا تو میں پھر گرمیوں میں کرکٹ کھیلتا تھا آکسفورٹ کے لیے داخلہ بھی آیا وہ کرکٹ کے بنیاد بھی اوبرسیز آپ کی جو اوبرسیز ہیں اس کے لیے وہ کرتے ہیں اور پھر ہاں کرکٹ بھی سپورٹس پین بھی انٹرنیشنل کرکٹر بھی تھا تو میں آکسفورٹ میں آیا یہ تین سال کا کورس تھا تین سال کا کورس تھا جو میں نے اصل میں دو سال میں کیا اور وہ پھر اس میں میں سب سے زیادہ گروہ کیا ایک تو میں اس لیے گروہ کیا کہ وہ پڑھا ہی تنی مشکل تھی کیونکہ دیکھیں بہت مشکل ہے حرون آپ نے ایک چیز ریلائز کرنی ہے اگر آپ ایک انٹرنیشنل سپورٹسمن بن جاتے ہیں تو وہ تب ہی بنتے ہیں جب آپ کا ایک لیو فیر ہو جاتا ہے جنون ہو جاتا ہے ایک چیز obsession ہو جاتی ہے نہیں تو آپ نہیں بن سکتے کیونکہ سوچیں سارے ملک میں ٹاپ گیارہ میں آکسفورٹ سے لندن جاتے تھے نہیں میں پہلے پہلے یہ بتا دوں کہ جب تو کیوں نہیں سپورٹسمن پڑھتے کیونکہ لاو فیر ایک ہی ہوتا ہے یہ نہیں ہو سکتا اور آپ کے پاس ایک ٹرنل ویجن ہونی چاہیے آپ فوکس ہو جاتے ہیں ایک چیز پر تو میں جس کلاس پہ میں کرکٹر بنا ہوں میں واحد کرکٹر ہوں جس نے ساری یعنی جس جو میرا لیول تھا جس کی یونیورسٹی ڈگری ہے کیونکہ وہ آپ پندرہ سال کی عمر میں آپ کا فوکس ہو جاتے سپورٹ پہ تو پڑھائی نہیں کی جاتے آپ وہاں آکسفورٹ میں بھی کیپٹن تھے پھر میں آکسفورٹ میں کیپٹن بنا لیکن میں صرف پڑھا میری والدہ کی وجہ سے کیونکہ میری والدہ نے مجھے یہ وعدہ کروایا تھا جب میں پتھارہ سال کی ٹیم میں آیا اس نے کہا کہ دیکھو تم نے ایک وعدہ کرنا ہے تم نے اپنی یونیورسٹی پوری کرنی ہے اور وہ میں اتنا ہوں اپنی والدہ کا شکر گزار ہوں کیونکہ اس سے مجھے اتنا فائدہ ہوا آگا جان تو آپ کو پیسے بھیجتے تھے یا پیسے بھی وہیں شیرن کرتے تھے پہلے میں ہی صرف یہ کہہ دوں کہ وہ جو میری والدہ نے مجھے پیشر ڈالا کہ تم نے پڑھائی پوری کرنی ہے اس کا مجھے اتنا زیادہ فائدہ ہوا کیونکہ ایک تو آکسفورٹ کی اور پھر یونیورسٹی ایڈوکیشن پھر جو مائنڈ کی ٹریننگ کرتا ہے وہ ایڈوکیشن اس کا مجھے کرکٹ میں بڑا فائدہ ہوا یعنی وہ میری جو انیلیسز تھی میں اپنی گیم کو بہتر ریڈ کرتا تھا باقیوں سے باہر وہ اور چیزیں جو میں نے ایک دفعہ صرف میرے والدہ جو میں پہلا سال تھا میرا اکسفورٹ کا انہوں نے یونیورسٹی فیس بھیجی اور مجھے ابھی بھی یاد ہے پانچ سو پاؤنڈ تھا وہ اور یہ سوچ لیں کہ میری بہن اس وقت لنڈن سکول آف اکرامیکس میں پڑھ رہی تھی اور انہی دنوں میں وہ بنگلاج لیشہ لید آ ہو گیا انہی دنوں کے اندر ہمارا روپیہ ڈی ویلیو ہو گیا یعنی پاؤنڈ گیارہ روپیہ میرا آدھا رہ گیا تھا گیارہ روپیہ سے اٹھائیس روپیہ پہ چلا گیا تو میرا وہ میری بہن ادھر پڑھ رہی تھی میں آکسفورٹ میں تھا تو پھر اس کے بعد تو میں اس میں سے اتنے پیسے کمال لیتا تھا اپنی کرکٹ سے چھوٹی ملی جاب بھی کی بعض اوقات جو جاب میں نے صرف پہلے سال پہلے جب میرا جو پہلا سال تھا سردیہ آکسفورٹ میں کیونکہ اس وقت میرے پاس پیسے ختم ہو گیا سیلز مین کے کام تو میں نے انہوں نے ایک وہ یوریورسٹی سٹوڈنٹس کے لیے جاب ہوتی ہے کرسمس جاب تو تین ہفتے کی جاب تھی تو دس دن میں لاسٹ کیا کیونکہ دو تین میری لڑائی ہوئی انہوں نے پھر مجھے نکال دیا دس دن کے بعد نوکری کے قابل تو آپ نہیں ہیں لیکن ان دس دنوں میں ان دس دنوں میں میں نے اتنا پیسہ کمال لیا کہ میرے کوئی اگلے دو تین میرے گزار بولنگ ایکشن آپ نے مجھے بتایا تھا ایک دن اس برامدے میں بیٹھے ہوئے تھے بولنگ ایکشن آپ نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کیسے ڈیولپ کیا بولنگ ایکشن یہ بڑا مشکل شاید ہی کوئی بولر ہے جو یہ کیا خیال میرے جس لیول پہ میں پہنچا تھا اس لیول پہ تو نہیں کیا کیونکہ آپ کا ایک نیچرل بولنگ ایکشن ہوتا ہے میرا جو بولنگ ایکشن تھا وہ جو میں بنا چاہتا تھا نا وہ بولنگ ایکشن رکاوٹ بن گیا بیچ میں تو سارے جو بھی ایکسپرٹ تھے یعنی جو کرکٹ کے کوچز وہ سب مجھے کہتے تھے کہ اگر تم نے چینج کرنے جو بھی بولنگ ایکشن چینج کرتا ہے جو اس کی نیچرل چیز ہے وہ بھی چلی جاتی ہے وہ نہ تیتے رہتا نہ بٹے رہتا تو سب نے مجھے کہا نہ چینج کرو لیکن میں بنا چاہتا تھا فاسٹ بولر کیونکہ میں نے انگلنڈ میں ڈینس لیلی کو دیکھا جب میں ڈھارہ سال کا تھا اس کو میں نے بولنگ کرتے دیکھا پہلی دفعہ ہم نے تیز بولر دیکھا یہاں تو کوئی تیز بولر نہیں تھا تو جب میں نے اس کو بولنگ کرتے دیکھا تو میں نے کہا میں یہ بننا چاہتا ہوں اب وہ جو میرا بولنگ ایکشن تھا وہ اس کے ذریعے میں بن نہیں سکتا تھا میں ذرا ٹیکٹیکل چیز آسان لوگوں کے لیے بتا رہا ہوں کہ وہ ایک رکاوٹ تھی تو میں نے چار سال لگائے چار سال چار سال مجھے لگے مکمل طور پر چینج کیا بولنگ ایکشن میں تیز بولر بننے کے لیے اور بنا یعنی یہ کبھی ہوا نہیں ہے کرکٹ میں کیا میڈیم سے گرگ چیپل مجھے کہتا تھا یہ کبھی ہوا نہیں ہے کیونکہ میں نے اپنا ایکشن چینج کیا اور اگر کوئی میرا دیکھے جب میں نے شروع کیسے کیا تو میں نے چینج کر کے تیز بولر بنا پھر ہوا کیا کہ میں جب اپنی پیک پہ تھا نا جب میں سارے ریکارڈز توڑنے کے باق تھا میری ٹانگ ٹوٹ گئی اور یہاں کسی کو ہیر لائن فریکچر ہوا تو یہاں کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ ہوتا کیا تو میں کھیلتا رہا اسے وہ اور برا ہو گیا وہ خراب ہوتی رہی تو جو جب میں سارے آپ سمجھیں پین نہیں ہوتا تھا ہاں درد ہوتی تھی لیکن میں تھوڑی در کبھا پھر کھیل لیتا تھا وہ ہیلی نہیں ہو رہا تھا اچھا جب میں واپس آیا تین سال جو میری پیک پہ تھے وہ ضائع ہو گئے میرے کیونکہ تیز بولر کی پیک چھ سال ہوتی ہے تو اس پر تین سال تو یہ چلے گئے تو جب میں واپس آیا تین سال کے بعد تو میرا ایکشن خراب ہو گیا اب ان دنوں میں ایسے آپ تو موبائل فون سے بھی آپ اپنا ایکشن کر کے تو سلو موشن میں دیکھ سکتے ہیں ان دنوں میں بڑی ابھی نہیں نہیں آیا تھا یہ تو مجھے سمجھ نہ ہے کہ غلطی کیا ہے اور میں کوئی تین مہینے لگا رہا کہ کیسے میں اس کو ٹھیک کروں کیونکہ وہ میری کوئی چیز مسنگ تھی لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیونکہ اگر تو آج کل ویڈیو ہوتا کیمرا ہوتا میں وہ دیکھتا میں اڈجسٹ کرتا تب نہیں تھا تو آپ یہ یقین کریں کہ مائنڈ کی کتنی پاور ہوتی ہے میں لوگوں کو بتاتا ہوں کیونکہ میں کوشش کرتا رہا نہیں ہوتا تھا میں پھر کوشش کرتا تھا تو میں رات خواب مجھے آتی ہے اور اتنا مائنڈ اپسیس تھا کہ میں نے کیسے اس کو ٹھیک کروں کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں بولنگ کرتے ہو اور اس میں میں دیکھتا ہوں کہ میں غلطی کیا کر رہا ہوں اگلے دن جا کے میں نے ٹھیک کر لیا تو یعنی مائنڈ میں سے بڑا یہ سخت وردش کی عادت اسی زمانے میں پڑی دیکھیں میں تھا آل راؤنڈر میں بیٹنگ بھی کرتا تھا بولنگ بھی کرتا تھا تو عموماً سپورٹسمن زیادہ تر تو آل راؤنڈر میں ایک ہی چیز کرتے ہیں تو ایک چیز میں پھر آپ کو پریکٹس کرنی پڑتی ہے اس کے لیے اب مجھے دو میں کرنی پڑتی تھی بولنگ کی لیدہ بیٹنگ کی لیدہ اور بولنگ فاس پولر تھا اس کے لیے فٹنس سے یہ تھی کیونکہ فاس پولر کی سب سے زیادہ اس کو یعنی جس طرح ایتلیٹ نہیں ہوتا اس کو فٹ ہونا پڑتا ہے تو بولنگ کی بھی بیٹنگ کی بھی اور فٹنس ٹریننگ بھی کرتا تھا تو میرے سے پہلے فاس پولر تھا ہی کوئی نہیں پاکستان میں بعد میں آئے وسیم وقار اور شوائے بختر لیکن اس سے پہلے کوئی تو مجھے کوئی بتانے والا بھی نہیں تھا کہ میں ان سے پوچھتا کیا کیسے کرو تو خیر میں نے پھر خود سیکھا ٹریننگ خود سیکھ کی فٹنس ٹریننگ خود کی باقیوں سے زیادہ دگنی میند کرتا تھا باقیوں کے مقابلے میں یہ یہاں تو آپ کھانے پینے کا آپ کو جو ہمیں پتا ہے آپ تو سب کوئی پتا ہے تو وہاں کھانے پینے کے کیا بندوبست تھا وہاں تو اکسفرڈ وغیرہ میں تو بہت سمپل سا کھانا ہی مل سکتا ہے مجھے تو علاوہ اس سینڈویچ کے جو بے نظیر آتے ہیں کبھی کبھی بنایا کرتی تھی اور دوسری سٹوڈنٹس کے لئے نہیں بے نظیر کا یہ ہوتا تھا کہ اچھا مجھے اتنا یاد ہے کہ انگلینڈ کی سردیوں میں سارا وقت بھوک لگی ہوتی تھی ہمیں یہاں عادت پڑھی ہوئی تھی تین دفعہ کھانا ماں میرے کھانا ناشتہ کرو پھر آگے لنچ کرو پھر چائے علیدہ پھر رات کو کھانا علیدہ پھر ماں دودھ پلاتی تھی سونے سے پہلے تو مجھے تو وہ عادت پڑھی ہوئی تھی اب وہاں گئے ہم تو وہاں مجھے یاد ہے کہ ہم ہمارا اوپر ہوتا تھا جب میں اوکسرم میں گیا تو ادھر وہ ڈائننگ روم ہوتا تھا یعنی ڈائننگ روم سے کھانا کھایا اترا تو پھر بھوک لگی مجھے اتنا یاد ہے سارا وقت بھوک لگی ہوتی سردی بھی اور ورزش بھی دو چیزوں تھا سردی اور ان کے کھانا ہی بڑا تھا ہمیں تو عادت پڑھی ہوئی تھی یہاں کھانے کی تو پھر مجھے مجھے یاد ہے پھر بینظیر وہ دوسرے کالج میں ہوتی تھی تو اس کے سنڈے کو نا اس کے ہوتی تھی وہ ایک اوپن ہاؤس کرتی کیونکہ وہ یونین کا الیکشن لڑ رہی تھی تو وہ ان کو بلاتی تھی تو وہ پھر میری اسے اچھی دوست تھی تھی اور اس کی ایک اور میرا دوست تھا انڈیا کا وکرم میں تھا ان تروں بڑے کم پاکستانی انڈینز ہوتے تھے تو ہم پھر دونوں کیونکہ ہم بھوکے اتنے ہوتے تھے ہم جاتے تھے تو ہم کھانے کے لئے سینڈوچ خود بناتی تھی نہیں نہیں وہ پورا کیٹر کرتی تھی بڑی وہ شان و شوقت میں رہتی تھی اچھا اچھا پھر یہ کرکٹ کا تو خیر بہت سی باتیں لوگوں کو پتہ ہی ہیں پھر آپ کرکٹ کے علاوہ آپ شکار کا بڑا مشغلہ ہو گیا یہ اپنے پیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ان کے علاقے میں آپ جاتے تھے کھارہ شریف شکار کر لیں شکار کا کب سے قصہ شروع ہوا شکار کا سات سال کی عمر تھا جب پہلی مجھے ائر گن وہ ملی تو مجھے یاد ہے میں نے پہلے اپنی جو فاختہ ماری سات سال کی عمر میں اس کے بعد کہاں پہ وہیں زمان پارک میں زمان پارک سے ابھی ہمارا گھر بن رہا تھا جب ایک سال کے بعد بن گیا جب خاموشی ہوتی تھی زمان پارک میں زمان پارک تو ایک یعنی لہور شہر سے باہر ہوتا تھا زمان پارک وہاں تو کوئی آٹھ نہ ہو گھر تے سارے ہمارے رشتہ داروں کے ساد نیر ہوتی تھی کبھی کبھی ایک اتزاز حسن کا اتزاز کا ساتھ ہوتا تھا اور کبھی کبھی کوئی نیر کے اوپر کوئی گاڑی آیا کرتی تھی کبھی اس کی آواز آتی تو وہ ایسا جب ایچ ایس این کالج سے ہم زمان پارک کی طرف آتے تو موسم بدل جاتا تھا یعنی وہ شہر سے سردیوں ہم اور ان دوروں میں سائیکلیں ان پر پھرتے تھے ہم یار تو جو اب کیونکہ سائیکل اب ایک دم فیل کرتے ہیں موسم بدل جاتا تھا یعنی سارے کھیت تھے ہمارے اردگرد وہ دوسری طرف نیر کے جو آج سارا یہ سارا کھیت تھے تو میں تو اس ٹائم پر بڑا ہوں زمان پر آجا خیر ہوگا نفاختہ ماری اس سے اور اس کے بعد یعنی ایسا ایک میرا شکار کا ابسیشن ہوا وہ تب سے لے کے بس دو ہی تھے پھر وہ آہستہ آہستہ صرف کرکٹ اور شکار پر پھنس گیا تو وہ کلیش کرتا تھا کئی دفعہ کیونکہ جیسے میں ادھر کس چیز کے شکار کرتے تھے ادھر اوریال وغیرہ کا بھی صرف تیتر کا تیتر کا کھانا بھی مجھے تب بہت پسند تھا تیتر اور صرف تیتر کا کیونکہ تیتر کا اور سب سے جو میرا جدھر یہ پیر صاحب کی جگہ ہے نا یہ سالٹ رینج ادھر سب سے میں انجوائے کرتا تھا تیتر کا اس کے بعد میں نے دنیا میں انگلینڈ میں بھی کیا کبھی مجھے نہیں مزا آیا یہ پیشاوری چپل کب پہننے شرک گئے یہ ہمیشہ اصل میں گھر میں میں ہمیشہ پہنتا تھا اس وقت بھی ایچ ایسن کے زمانے میں ایچ ایسن کے بعد یعنی ایچ ایسن کے بعد تو میں باہر ہی زیادہ رہا لیکن یہاں گربیوں کے اندر مجھے یہ زیادہ کمفٹیبل ہمیشہ لگتی تھی اس نے کیونکہ اوپن ہوتی اچھا یہ پہنتے کیا تھے جب آپ ایچ ایسن وغیرہ اوسود الو ایچ ایسن میں یا راکسفرڈ وغیرہ میں یہ مجھے یاد بڑھتا کہ آپ نے جب آرٹیکلز لکھنے شروع کیے تھے اس وقت کہا کہ میں شلوار کمیز پہننوں کا وہ نہیں نہیں واکسوٹ کے بہت بات اچھا اصل میں ہوا کیا کرکٹ چھوڑنے کے بعد ہوا کیا آج سے پہنتیس سال پہلے کی بات میرے آئے ہوئے تھے اچھا میں جایا کرتا تھا سارے اوپر پہاڑی علاقوں پہ سارا نوردن ایریاز میں سب پھیرا ہوا اور وہ مجھے بچپن سے اس کا بڑا شوق تھا پہاڑوں کا شروع سے شوق تھا اب میرے جو دوست تھے جو یہاں کے لاہور کے جو ہم بڑا ان کو کوئی شوق ہی نہیں تھا تو جو میرے ادھر کے دوست تھے کیونکہ میں انگلنڈ کے دوست تھے ان کو انہوں نے کچھ تصویریں دیکھی ان کو بڑا شوق تھا تو وہ آیا کرتے تھے میرے یعنی میں جب جاتا تھا تو وہ مجھے کہتے تھے کہ ہمیں ساتھ لے جاؤں تو باہر سے میرے انگلنڈ سے آتے تھے تو مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں یہی اوپر اسطور پہ اسطور ایک بڑی خوبصورت جگہ پر گلگت بلدستان میں تو میں ادھر تھا تو ادھر لوگ کرکٹ کی وجہ سے مجھے جانتے تھے تو وہ جمع ہو گئے تو میں نے پہلی دفعہ دیکھا کہ میں پہنی ہوئی ہے جینز اور ولاتی کپڑے جو کہ میرے گیسٹیں بھی پہنے ہوئے ہیں اور وہ جو عام لوگ ہیں جو جو ہمارے لوگ ہیں انہوں نے شروار کویز پہنی ہوئی ہے میں نے آئیے بلوچستان بھی جائے نا وہاں بھی احساس ہوتا دماد میں نہیں پھر بدلون پہن سکتا میں نے سارے قبائلی علاقے میں چلے جائیں زیادہ تار ملوچستانوں ہیں پھر پختونخواہ کے علاقوں میں چلے جائیں ساری جگہیں تو میں نے یہ سوچا کہ یہ ادھر سے سوچنا شروع کیا کہ میں کیوں ان کے طرح ہوں میں پاکستان کا اور میں نے کپڑے ان کے پہنے ہوئے ہیں ادھر سے منہ پھر سوچا اور پھر میں نے اپنے ذہن میں سارا دیا کہ یہ ایک ہمارا غلامی کا انگریزوں نے ہمارے اندر چھوڑ کے چلے گئے ہیں کیونکہ میں نے پھر ہسٹری بھی سٹیڈی کی انگریزوں نے کیا کیا اب انگریز حکومت کیسے کیا چار پانچ انگریز تھے چالیس کورڈ لوگوں پہ کیسے حکومت کی احساس کم تری ڈالی اور احساس کم تری کیسے ڈالی جو مغلوں کی ایرسٹوکریسی تھی جو ان کے گورنرز تھے یا ان کے جو صوبے دار یعنی پروونس کے چیفز تھے ان کے کپڑے پناہ دیئے انہوں نے اپنے بیروں کو باہر جو کھڑے ہوتے ہیں ہوتنوں کے باہر یہ مغل کی ایرسٹوکریسی کے کپڑے تھے یعنی ان کی اشافیہ کے کپڑے تھے یہ اشافیہ کے کپڑے تھے اور ان کو پڑھا دیئے جو نیچے جو ان کا کیپٹن تھا جو عبد الرحیم خانہ خانہ جو تھا وہ پہنتا تھا اور جو انگریزوں کے کپڑے تھے وہ پناہ دیئے انہوں نے کیپٹن کو میجد دیکھیں ہم ریلائز نہیں کرتے کہ اس سے کیا ہوا کہ آپ صرف یہ نہیں کہ ان کے کپڑے پہنے انگریزی بولی ایک پوری دوسری طرز زندگی ایک دوسرا دوسری آپ قوم کی کلچر کے غلام بن گئے زینی غلام بن گئے تو یہ میں نے تب سوچا یہ ٹھیک بات ہے کہ آپ اپنے لوگوں کے اندر احساس ایک کمتری پہ رہے ہیں کہ جی میں اچھسن سے تمہیں پینٹکمیز پہنی ہوئی ہے وہ بچارہ اردو سکول وہ انگریزوں کو خود اس کا بڑا تجربہ تھا وائیکنگز نے ان پہ رول کیا نارمنز نے کیا اپنا اپنے فرنچ نے کیا اور نارمنز وائیکنگز رومنس اور انہیں خود غلامی کا بڑا طویل تلق تجربہ تھا جس سے انہوں نے سیکھا اچھا وہ آپ نے کہا دوست آتے تھے وہاں سے تو مجھے اتفاق سے ایک بات یاد آئی آپ کو پتا ہے نہیں کہ آپ تو یہاں ہوتے تھے میں لاور جاتا تھا تو کئی دفعہ آپ کا گھر میں ٹھائرتا تھا آپ تو یہاں ہوتے تھے تو وہاں کسی نے مجھے ایک واقعہ سنایا کہ جب ڈیانہ وہاں ہی تھی دو واقعات سنایا کہ ایک تو وہ اس نے کہا اب اب اس کی تصدیق کریں یا تردید کریں گا وہ ٹوٹی میں کرنٹ آجاتا ہے بازوں کہا تھا اس نے کہا آپ سے کہا بھئی اس میں تو کرنٹ ہے اور کمرے میں اس نے کہا کہ وہ عمران گیا اور اس نے کہا کہا کرنٹ تو ہے اور واپس سے لگیا اور دوسرے مجھے بتایا انہوں نے کہ بھئی کہا کہ بھئی وہ منگوالیں بجلی کو کوئی بندبست کریں جنریٹر منگوائیں تو کیا یہ صحیح ہے آپ نے کہا بھائی نہیں محبتی ہے منگوالیں نہیں نہیں ایسے زیادہ تھوڑا ہوا کیا کہ وہ آئی تھی جب ڈائرہ آئی تھی ہم نے پیسے کٹھے کرنے تھا شوکتحالم کے لئے ابھی نیا نا ہمارا شوکتحالم کھلا تھا پہلے ہم بنانے کے لئے پیسے کٹھے کی اب چلانے کے لئے پیسے کٹھے کرنے تھے چلانے کے لئے تو زیادہ چاہیے تھے زیادہ چاہیے تھے اور وہ آئی ڈائنا تو جب ڈائنا آئی تو ہم نے وہ میرے گھر ٹھہری ہوئی تھی انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے نیچے کوئی چھوٹا کمرہ جو ڈرائنگ روم کے سامنے ہاں ہی میں ڈھہرتا رہوں گا تو اس نے اچھا انہوں نے کیا کیا جو نیچے فنکشن کے لئے وہ جو لائٹنگ روٹنگ لگا رہے تھے انہوں نے کچھ اس طرح کا کیا کہ وہ بجلی کسی طرح پتہ نہیں کیسے ہو وہ کنیکٹ ہو گئی کوئی ہمارے جب پانی چلا ہو تو اس میں سے تو وہ بچاری کو شوک پڑ گیا بچاری ڈائنا کو تو وہ مجھے یاد ہے ایسے ہوا وہ بھی بیسے بڑی سادہ عورت تھی یعنی میری کوئی لائف سٹائل کبھی بھی ایسے نہیں ہوا کہ زیادہ لگجری والی ہو لیکن اس نے بڑے رام سے رہی اور تھی وہ بچے کے ساتھ اس کی تصویر تھی وہ کوئی نمائشی نہیں تھی وہ دل سے دیکھیں دیکھیں اسی لئے وہ رائل فیملی میں ایڈجسٹ نہیں کر سکی زیادہ وہ آپ نے ابھی دیکھا نا پتہ نہیں آپ نے نوٹس کیا یہ نہیں کہ لانسٹ جو دنیا کی ٹاپ میڈیکل میگزین ہے دنیا کے اندر انٹرنیشنل ریکنائز اس نے بھی کیا لکھا ہے اس نے ہماری جو ہیلتھ کارڈ ہم نے نکالا تھا اس کی تعریف کی ہے کہ یہ جو ہیلتھ کارڈ ہے یہ یہ امیر پاکستان سے امیر ترین ملکوں کے اندر بھی اس طرح کی سہولت نہیں ہے سو اور مریم کیا کہہ رہی ہے کہ یہ ہیلتھ کارڈ بند کرو یا بھی مجھو آڈیو ٹیکس میں کہہ رہی ہے یہ بند کرو کہ بران کو فائدہ ہو رہا ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ جو مصنوعی طور پر لوگوں سے ہمدردی دکھاتے ہیں کہ عورت کو پکڑ لیا ایسے کر کے ڈائنا کی جنون تھی وہ دل سے یعنی وہ دل سے کرتی تھی لوگوں کے لیے اور میں نے اس کو بڑا قریب اس کے لئے رائیلٹی میں کشش نہیں تھی آدمیت و انسانیت تھی اصل میں اس کی بڑی اس کی تکلیف تھی زندگی وقفہ کر لیں ناظرین وقفہ کرتے ہیں پھر گفتگو یہیں سے شروع کریں یہ آپ سمجھتے ہیں اگرچہ ہم سیاست پر نہیں بات کرنا چاہتے تھے چلو یہ تو خیر سیاست ہے شجرکاری ڈیمز کرونا سے فائٹ اور ہیلتھ کارڈ اور ایک اور چیز کیونکہ جو ایکانومی ملی تھی ہمیں وہ بینکرپٹ تھی پاکستان میں اتنے برے اتنا بڑا خسارہ بیرونی اصل تو بیرونی خسارہ ملک کو تباہ کرتا ہے کیونکہ آپ کا روپیہ گرنا شروع ہو جاتا ہے جتنا آپ کا بیرونی خسارہ بڑھتا ہے ریزروز کم ہوتے ہیں روپیہ گرنا شروع روپیہ گرتا ہے روپیہ گرتا ہے تو ایک دم مہنگائی آ جاتی ہے غربت بڑھ جاتی ہے تو سب سے بڑا یہ بیرونی خسارہ چھوڑ کے گئے تھے اپریل کے اندر آپ ان کی دیکھ لیں جو ایکنومک سروے آف پاکستان ہے جو اس حکومت نے پبلش کیا ہے صرف یہ دیکھ لیں کہ پاکستان کی اپریل یعنی پہ چھے مینے پہلے ایکنومک انڈکیٹرز کیا تھے ریکارڈ ایکسپورٹس ریکارڈ ٹیکس کلیکشن چار فصلوں کی ریکارڈ بمپر کراپس کتنے سالوں کے بعد انڈسٹری ساڑھے گیارہ فیصد پہ وہ بڑھ رہی ہے آئی ٹی پجتر فیصد بڑھ رہی ہے یعنی وہ ادھر سے اٹھا کے کرونا کے باوجود ملک اوپر جا رہا تھا جب یہ آئے ہیں انہوں نے ساجش کر کے جب گرایا تو وہ بہت بڑی اچھیمنٹ تھی میرے خیال میں یہ تو خیر لانگ ٹرم ہے نا ہمارے فیوچر کے لیے لیکن جو ایکانومی کو نکالا تھا ادھر سے وہ بڑی فائٹ کی تھی حیرون آپ یہ سوچیں میں نے زندگی میں میں ابھی کسی اور سے بھی اپنے ایک دو منسٹر سے بات کرتا تھا جو محنت کرتے تھے میں نے کبھی اتنا مشکل وقت نہیں گزارا میری ذاتی زندگی ختم ہو گئی میں کوئی شام کو جاتا ہی کہیں آئیو ٹالڈ میگا بھائی چھٹی کبھی کی نہیں پانچ دن کرونا کے میں مس کی آفیس اس کے علاوہ ایک دن میں یہ ہو بھی عجب گیا وہ تو کرونا ہو گیا نا لیکن میں صرف یہ کہتا ہوں کہ وہ اتنا مشکل چیلنج تھا وہ جو ایکانومی کو کیونکہ ہر وقت فکر ہوتی تھی تو وہاں سے جو ہم نکلے ہیں میرے خواہل میں وہ بڑی چیزمنٹ تھی کس نے بیسٹ ایڈوائیس دیا آپ کو ایکانومی میں مختلف لوگوں نے دیا مصد عمر تو شروع میں مدلہ یہ پورا کنسیو نہیں کرتا کلیر نہیں تھے نہیں ٹھیک ہے وہ پسند کیا جاتا ہے ان کو کلیر تو نہیں تھا میں آپ کو کچھ اور دیکھیں پہلی دفعہ گورنمنٹ میں آئے اور گورنمنٹ میں آئے جبکہ سب سے بڑا کرائسس تھا چونکہ ایکانومی تو بیٹھ گئی پھر کرونا آ گیا اچھا ادھر سے ابھی ہلی رہتے کرونا اوپر سے آ گیا دنیا بند ہو گئی تو اس اور پھر کرونا میں اتنا بڑا فیصلہ تھا کہ ہم نے لاک ڈاؤن نہیں کیا ہندوستان میں اس نے نرندر موڑی نے ملک میں بند کر دیا تباہی ہو گئی ساری دنیا کو دیکھ رہے تھے بڑا پریشر تھا لاک ڈاؤن کے لئے سار ہونے کار لاک ڈاؤن اچھا اور لاک ڈاؤن بھی پھر جس طرح ہم نکلے ہیں تو دنیا کنالیج کرتی ہیں مجھے یاد ہے سوائے جنرل ایسن صاحبہ کے ریٹائر جنرل ہیں ان کے ایک سوائے ایک آدمی نہیں تھا جو یہ کہے سب کہتے تھے لاک ڈاؤن کرنا جنرل ایسن کہتے تھے نہیں کرنا چاہیئے سب کہتے تھے لاک ڈاؤن بھی کرنا ہے اور سب کہتے تھے کہ آپ کی گورنمنٹ چلی جائے گی کیونکہ یہ لوگ مرنے شروع ہیں اچھا یہ تو آپ سیاست میں بات کرنی تو نہیں تھے یہ تو آپ کہتے اس میں کوئی شبہ نہیں صحیح کہا آپ نے یہ چاروں باتیں لیکن جو آپ نے غلطیاں کی عثمان بزدار مسلط کیا آپ نے کیبنٹ میں ایسے آدمی لیے آئی ایم ایف کے معاملے میں آپ کنفیوز رہے تو اس پہ کبھی غور کیا آپ نے اب ٹیم تیاری نہیں تھی اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ بھئی آپ تیاری کریں اس دن بھی میں نے آپ سے کہا کہ بھئی تیاری ہے آپ کو اتنے بڑے چیلنج ہیں اب تو اس سے بڑا کریسز ہے یہ پرائیوٹائزیشن کا مسئلہ ہے پولیس ہے ادلیہ ہے بی آر ہے ذرات کو جدید کرنا ہے انڈسٹری لگانی ہے آئی ٹی ہے اپنا یہ الیکٹرانکس میں یہ اس کے لیے کوئی تیاری ہے دیکھیں حرون میں آپ کو بتاؤ دیکھیں کتنی چیزیں انسان ٹھیک کر سکتا تھا اس میں تو کوئی شک نہیں میں اپنی پچھلی زندگی میں دیکھتا ہوں تو جیسے جیسے مجھے زندگی کا تجربہ زیادہ ہوتا جاتا ہے میں جو سمجھتا تھا کہ پچھلی اپنی زندگی میں میں نے اس وقت ٹھیک چیزیں ہیں میں رہی رائز کرتا ہوں میں غلط کر رہا تھا اب کیونکہ دیکھیں نولیج یا ایکسپیرنس جتنا آپ کا بڑھتا جاتا ہے اس طرح کہ آپ پہاڑ کے اوپر چڑھتے جا رہے ہیں جتنا آپ اوپر جاتے ہیں اتنا اور نظر آنا شروع ہو جاتا ہے جس طرح اوپر جاتے ہیں تو جتنا یہ جو ساڑھے تین سال میں یعنی میری جتنی سٹرگل کی ہے میری ساری اگر میں زندگی میں پہلے نہ کیا ہوتا تو میں کاری نہ سکتا لیکن میری چیزیں بہت ریلائز کی ہیں کہ اپنے ماضی میں بھی اور اس میں بھی ساڑھے تین سال میں دیکھیں تو آپ کا یہ بڑا مسئلہ ہے نا آپ فیس ویلیو پہ لے لیتے ہیں آدمی کو بڑا اچھا آدمی ہے بڑا اچھا آدمی ہے اور پھر بعد میں آپ کہتے ہیں کہ یہ آرہی ہے تو تو میں چیٹ کیا اس نے مجھے دیکھیں میں اصل میں وہ خسروب اختیار اب آپ کا کہاں ہے اور وہ وزیر قانون کا کیا نام تھا جی وہ وزیر قانون جو ہوتا تھا کرا چھوڑے اس کو اور کئی ایسے لوگ وہ ڈسپیر ہی ہو گئے دیکھیں حارون یہ ہے خامی اب گورنمنٹ میں یہ خامی اور چوہدری سرور کو گنر بنا دیا آپ نے گورنمنٹ سے پہلے یہ میری زندگی میں خامیہ نہیں تھی کیونکہ میں اس کو خامی نہیں سمجھ دا تھا لیکن جب آپ ملک پرائم منسٹر ہوں یہ واقعی خامی تھی اور خامی کیا ہے میں ہمیشہ لوگوں میں اچھائی ڈھونڈتا ہوں میں لوگوں کی دو پہلو ہے نا ہم سب میں برائیوں اور اچھائی ہیں تو میں ہمیشہ اچھائی ڈھونڈتا تھا لوگوں میں تو جب آپ گورنمنٹ میں پرائم منسٹر ہوں میں نے ریلائز کیا کہ میری کمزوری نکلی کیونکہ ہوتا کیا تھا کہ لوگ آپ ملک کو نقصان پہنچتا تھا جب آپ لوگوں کو ٹرسٹ کرتے تھے اور وہ جب آپ کا ٹرسٹ بیٹریک کرتے تھے تو آپ کو تو نقصان ہوتا تھا لیکن ملک کا نقصان تو یہ میں نے اگر آپ کہیں لیکن آپ جو آپ نے کہا نا کہ اگر آپ کو ساڑھے تین سال پہلے کیا کرنا ہو اگر آپ کو پھر ملے نہیں تیاری تو کرے نا جی میں تو یہ کہہ رہا ہوں نہیں وہ تو خیر تیاری ہم ہمیں خیر پتا آخری دو سال سترہ سال میں پاکستان کی بہترین گروہ تریٹ ہوئی تھی تو ہم سیکھ تو گئے تھے لیکن میں آپ کو ایک بات آتا ہوں اگر مجھے واپس جانا پڑے ساڑھے تین سال پہلے جب شروع کی تھی تو ایک چیز جو مجھے کرنی تھی اور میں نہیں کر سکا اور وہ تھی کہ میں قانون کی حکمرانی قائم نہیں کر سکا رول آف لاو نہیں لاسکا انصاف نہیں کر سکا کیونکہ جو پارلیمنٹری ڈیموکریسی کے اندر اگر آپ میجر ریفارمز کرنا چاہتے ہیں ایک کوالیشن گورنمنٹ پہلے کمزور اس کے اندر لوگ آئے ہوئے تھے وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں تھے اور کوالیشن پارٹنرز تھے اور پھر سینٹ میں ان کی مجورٹی تھی تو قانون وہاں سے پاس ہوتا نہیں تھا اتنا مشکل تھا کہ جو بڑے بڑے اس ملک کے اندر مافیاز ہیں جب تک آپ ان کو قانون کے نیچے نہیں لے کے آتے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے یا آپ کہتے ہیں نا ایکانومی نہیں نہیں ٹھیک ہے اس پہ یہ بات اس پہ کوئی اختلاف کر سکتا ہی نہیں ہے اگر کوئی انصاف پسند آدمی ہے لیکن اتصاب کرنا آپ کا کام تو نہیں ہے نا آداروں کا کام ہے نا نہیں میں کچھ اور کہہ رہا ہوں مجھے اگر یہ علم ہوتا نا کہ کتنا رکاوٹیں میرے سامنے ڈالی گئی ہو کس طرح لوگوں کو بچایا گیا بڑے بڑے کرپٹ لوگوں کو کیسے پروٹیکٹ کیا گیا کیسے ان کے کیسے سارے مچور ہوئے تھے لیکن نہیں ان کو سزا ہونا چھوڑ کیوں نہیں دیا سنیں نا تو یہ آہستہ آہستہ ہوا یہ پہلے دن نہیں ہوا پہلے دن مجھے امید تھی کہ ہاں اب ہو جائے گا بیچ میں آکے میں نے ریلائز کیا کہ نہیں یہ کرنا نہیں چاہتے یہاں ایسی فورسز ہیں جو میرے سے زیادہ طاقتوار ہیں وہ یہ اتصاب نہیں چاہتی اور وہ بلیو نہیں کرتی انتصاب میں کوئی بھی نہیں بلیو کرتا جب وہ سٹیج پہنچی یہ جو کمران طبقے میں کوئی بھی نہیں بلیو کرتا میں آپ کو کپلیٹ کرتا دیکھیں تو یا تو مجھے پہلے دن اگر پتا چل جاتا تو میں کہتا کہ اسیملی توڑو پھر سے الیکشن کروا آپ اگر مجھے واپس جانا پڑے تو میں کبھی بھی وہ گمران نہ لو میں اپوزیشن میں بیٹھ رہا ہوں گا لیکن گمران نہ لوں گا کیونکہ اگر آپ اس ملک میں جب تک یہ یاد رکھیں یہ آپ کا مطلب اگر دو تیاری ایک شریعت نہیں مطلب ہے نہیں جب تک آپ طاقتور نہیں ہوں گے آپ قانون قائم ہی نہیں کرسے آپ انصاف دے ہی نہیں سکتے کیونکہ دیکھیں جو مافیاز بیٹھے ہوئے نا یہاں سب سے بڑا پولٹیکل مافی جو سارے پی ڈی ای میں کٹھا ہوا ہوئے کوئی سیکلور ہے کوئی کچھ ہے کوئی نیشنل سب کٹھے ہوگئے کیوں ہوئے ان کا کوئی نظریہ تو نہیں ملتا میرے کے ان سارے کیوں کٹھے ہوئے ہیں کیونکہ ان سب کو خوف ہے اعتصاب سے پہلے دن سے میں کہہ رہا تھا یہ این ارو اب این ارو کا مطلب یہ ہے کہ یہ قانون کے اوپر آپ نے رکھ دیا مطلب کہ ان کے لیے اور قانون غریب کے لیے اور قانون وہ جب تک یہ نینہ ہوتا میں لوگوں کو بار بار حدیث رٹا دیا ہے بلکل کہ کبھی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوں ہی جدر کمزور کو جیل میں ڈالو ڈاکو کو اور بڑے کو این ارو تو جب تک آپ وہ نینہ کر سکتے ہیں لیکن میری بات سنو نا دیکھو اعتصاب کیسے ہو سکتا ہے پولیس ٹھیک ہو ایف آئی اے ٹھیک ہو انٹی کرپشن ٹھیک ہو نایب کا تو پتہ نہیں کہ مگر ایف آئی اے کر سکتی ہے ادارے جو ہیں وہ انڈیپنڈنٹلی ایکٹ کریں یعنی قانون کے دائرے میں وہ فیصلے کرنے کے لیے آزاد ہوں آپ کا کیا کام آپ کا کام تو نہیں ہے اعتصاب کرنا آپ صرف پولیسی بنا سکتے ہیں اور نگرانی منیٹرنگ کر سکتے ہیں دیکھیں وہ تو حکمران طبقہ تو کبھی بھی اعتصاب نہیں چاہتے ہیں انڈیا میں بھی نہیں چاہتے ہیں آپ نے یہ ساری چیزیں کہیں یہ ایف آئی اے وغیرہ اور ادارت آپ کو نتیش کمار والی بریفنگ یاد ہے مجھے تو وہ ساری آج تک پوری طرح یاد ہے کیسے اس نے پولیس کو ٹھیک کیا کرپشن ختم کی سرکاری افسرے سے کام لنے شروع کیا گھنڈا گردی ختم کی دیکھیں نا سمپل چیز یہ ہے سنگاپر کو لیکو ان یوں نے کیسے ٹھیک کیا قانون کی بالا دستی انصاف کریں اتصاب کر کے لوگوں کو خوف دیکھیں جب لوگوں کو خوف چلا جائے کہ میں چوری کروں گا جرم کروں گا میں پکڑا نہ جاؤں اب یہ شارو جتہی باہر آگیا سب کو سامنے قتل کر کے بچ گیا جب تک لوگوں کو خوف نہیں نہ ہوگا قانون کا بالکل ٹھیک ہے اور وہ کب ہوگا وہ جب آپ طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آئیں گے جب تک طاقتور قانون کے نیچے نہیں نہ آتا جب تک یہ سرٹینٹی آف پنشمنٹ نہیں ہوتی بلکہ ٹھیک ہے 95% ہے برطانیہ میں 95% یہاں ہے 5% سوچلینڈ میں 99.9% ہے اب آپ کو یہ ہے کہ جناب آپ ایک دن جیل میں گیا دوسرے دن یہ بڑے قراب تیس سال سے چوری کر اگلے دن باہر آگئے اب یہ جو سارے نرو میں سارے مریم بھی بری زرداری بھی بری اب وہ نواز شریف اب یہ سارے بری ہو جائیں کیوں کیونکہ یہ اس طاقتوار ہے تو جب تک آپ ان کو قانون کے نیچے نہیں لے کے آئیں گے اور وہ تب لے کے آئیں گے جب آپ طاقت سے آئیں اور وہ جب آپ طاقت سے آپ اگر جس طرح مجھے پاور ملی تھی کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا اب شباہ شریف کا اوپرنٹ شٹکے سولہ عرب روپے کے اس کی نوکروں کے نام پر پیسہ جو اس کی فیملی میں ڈسٹریبیوٹ ہو گیا اس میں تو کوئی شاکی نہیں تھا وہ کیسی نہ لگے کبھی وہ کمر میں دارد ہو جائے کبھی وہ بینج ٹوٹ جائے ہم کچھ نہیں کر سکے پوچھتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے اگر آپ آتے ہیں سیاست پر بات تو نہیں کرنی تھی مگر اس طرف چلی گئی آپ آ جائیں تو آپ کیا کریں گے نیپ قوانین بدل دیا ہیں کیسی عدالتوں کو ٹھیک کریں گے قوانین ٹھیک کریں کیسے شور کریں گے حارون ایک تفاہ آپ کے پاس اکثریت آ جائے نہ اچھی پھر آپ قانون چینج کر سکتے اور آپ اچھا اور پھر عدالتی نظام اور پولیس کو بھی جیسے ہی آپ کے پاس طاقت آ جائے گی یہ سب جانتے ہیں پولیس کو پتا ہے کہ جب ایک قانون اوپر سے شروع ہوتا ہے کام جیسی انہیں پتا چلے گا نا کہ یہاں اس ملک میں آپ طاقتوار نہیں بچ سکتا کیونکہ وہ پٹیکٹ کرتا ہے باقیوں کو آپ کو پتا ہے پنجاب کے اندر ہماری جب گورنمنٹ تھی ابھی بھی گورنمنٹ ہے وہ نون لی کے ان کے بڑے بڑے مافیاز کے کنیکشن تھے ہم پکڑتے تھے سرکاری زمینوں پہ ارب اور روپے کا قبضہ کیا ہوا ہے نون لی کے نہیں ہیں اس کے بھی ہیں کاملی کے بھی ہیں ابھی مہنے سلائی کے بارے میں بھی ایسی شکار میں آپ کو بتا رہا ہوں طاقتوار قبضہ گروپ پکڑتے تھے سرکاری زمینوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے ارب اور روپے کی زمینوں نے سنبھالی ہوئی وہ آکے اگلے دن وہ بے لے کے باہر آ جاتا تھا یا وہ سٹی آرڈر مل جاتا تھا یعنی آپ جب جب وہ آچھا پہ کسی پر فکر ہی نہیں یعنی آپ کے پاس نقشہ ہے لاہور کا اور پتہ ہے کہ یہ سرکاری زمینیں کی ایرگیشن فورسٹ وہ زمین کھا گیا اور بیچ بھی گیا ہے تو آپ جب ان لوگوں کو نہیں پکڑیں گے آپ چھوٹے چھوٹے قبضہ گروپوں کیا پکڑے کرتا ہے تو دیکھو میں اگر آپ سے میرے سے ایک چیز پوچھتے ہیں جو ہم فیل ہو گئے ہم قانون کی بالہ دستی قائم کرنے میں فیل ہو گئے انصاف ہی دے سے اچھا دو سوال اور ہے چونکہ سیاست آئے گئے ایک تو یہ ہے کہ امریکہ سے بھی کشید گی اسٹیبلشمنٹ سے بھی کشید گی دوسری سیاسی جماعتوں سے بھی کشید گی آپ گورن کیسے کریں گے رانہ سناولن تو کہا ہے کہ ہم حکومت کرنے نہیں دیں گے ان کو ہم بھی جلوس لے کے آئیں گے اور ماریں گے ان کے لوگوں کو دیکھو حارون رانہ سناولن ان سے معاملات تو ٹھیک کریں ہیں نارمالائز تو کریں ہیں یہ سارے مجرم پیشہ لوگ جائم پیشہ لوگ ہیں اس کے اوپر اس نے کتنے قتل کیے وہ ملک کا ذرا حال دیکھیں نا آج کیا ملکی فیوچر ہو سکتی ہے کہ آپ کا انٹیریر منسٹر جو ہے اس کا خود ان کے اپنا ہی نونلی کا وزیر کہہ رہا ہے اس نے اٹھاراں قتل کیے زارہ پیسلہ بان جانتا ہے کیا تھا کیا بن گیا اسحاق دار اس نے کنفیشنل سٹیٹمنٹ دی ہے کہ شریف خاندان کے لیے منی لانڈرنگ کر کے باہر بھیجتا تھا اس نے بقاعدہ بینک اکاؤنٹس بتایا ہے جو وہ کازی فیملی لندن میں بیٹھی ہوئی تھی جو در پیسے کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے منی لانڈر کنفیس منی لانڈر ہے وہ فینائنس منسٹر بن گیا شباہ شریف کو انڈر ٹرائل تھا اس کا اور اس کا بیٹا ان کو سزا ہونے والی تھی سولہ عرب کے ایف آئی اے کیس میں وہ آگیا پرائم منسٹر بن گیا زرداری بریہ الہدہ ہو گیا میسٹر ٹین پسنٹ تو مجھے یہ بتائیں اگر آپ کے ملک کے اندر اگر اس طرح کے لوگ ملکی قیادت کر رہے ہیں اس ملک کا کوئی چوچے گا بالکل ٹھیک ہے میری بات سنو اپنی پارٹی کے لوگوں کا کریں گے نا پہلے تو تب ہی آپ کی مارل ایتھاریٹی قائم ہوگی نا اگر آپ کی پارٹی میں کوئی آ چلے نام لیے بغیر کچھ نام بھی لیے جا سکتے لیکن چھوڑیں آپ کی پارٹی کے جو لوگ ہوں گے ان سے بھی پوچھیں گے تو تب ہی کہاں ہوگا نا ان کا بھی بلکہ پہلے ان کا اعتصاب ہونا اگر اسٹیبلش ہے کسی کا کسی حرون میری پلیز بات سنو انصاف کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ اندہ ہوتا ہے وہ نہ میری پارٹی دیکھتے نہ کسی کی نہ میرا رشتہ دار نہ کسی کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رہا ہے میری بیٹی بھی جرم کرے گی تو سزا ملے گی دیکھیں انہوں نے میں لوگوں کو بتا مجھے ان کو سمجھ نہیں آتی کہ مدینہ کی ریاست کیوں اللہ کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلو کیونکہ وہ ان کی سنت تھی انہوں نے سب سے پہلے انصاف قائم کیا سب سے پہلے عدر والانصاف پھر خوشحالی آئی پہلے خوشحالی نہیں آئی پہلے انہوں نے انصاف قائم کیا اور پھر انہوں نے ایک انسانیت کا نظام رحم کر کے فرائی ریاست بنائی پیسے نہیں تھے خوشحالی بعد میں آئی پیشہ تو بہت بعد میں ہے حضرت عمر کے دور میں سو ہمارے لیے کیا لحسن ہے اللہ ہمیں جب کہتا ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو تو ہم کیا سیکھو اگر ملک میں آپ کی انصاف ہی نہیں ہے آپ جو مرضی کرنے یہ بیکاریوں کی طرح پھرتے رہیں گے بھیک مانگتے ہوئے کبھی کسی سے نہیں مگر آپ دیکھیں نا آدھی کانوں میں بلیک ہے اور جو باقی آدھی ہے اس میں بھی آپ کے اپی آر والے جو ہیں بائیس آزار میں سے شبر زیادی کہتا ہے کہ دو آزار سے زیادی دو آدمی نہیں ہیں نائنٹی پرسنٹ جو ہیں وہ تو کرپٹ ہیں یعنی کمہ ہیں تو یہ اپی آر کا تو آپ نے کبھی ہاتھ ہی نہیں لگا نہیں نہیں کوئی پلان اب ہے ہماری ریکارڈ کلیکشن ہوئی تھی جب ہم آئے تین سال میں ڈبل ہو گئے اس سے بھی زیادہ ہو سی ہے تو بہت ہی زیادہ اس سے جتنی آپ نے کی اس سے دگنی ہو ساتھی گریجولی ہو افکورس گریجولی ہوگی دیکھیں پلیز میری ایک بات سنویں میں آپ کے نو پرسنٹ تھی نا گیارہ اشاریہ چار پرسنٹ پہ گئی ہے میکسیم میں آپ کو دیکھنے والوں کو ایک چیز بتا رہا جاتا دیکھیں جب تک کہ قوم کے اندر خوف نہیں نہ ہوگا کہ میں جرم کروں گا اور میں پکڑا جاؤں گا تب تک آپ جرم نہیں روک سکتے کیونکہ کس کس کو پکڑے گا اور لوگوں کو یہ اعتبار بھی ہونے چاہے جو ٹیکس لیا جا رہا ہے وہ ٹھیک خرچ ہو رہا ہے نہیں وہ ساری چیزیں بات میں آتی ہیں جب آپ ٹیکس کا پیسہ چوری کرتے ہیں وہ تب ہی آپ کو خوف ہوگا کہ میں پکڑا جاؤں گا آپ مجھے بتا ہے امریکہ کے اندر یا کہ وہ اماندار رو گئے ہمارے سے کیا اگنیٹ سوزلینڈ میں ہمارے سے اماندار رو گئے صرف ٹیکسی ڈرائیور ایٹین بلین ڈالر ٹیکس دیتے ہیں صرف ٹیکسی ڈرائیور حارون ان کو پتا ہے آپ کسی امریکن سے پوچھیں کہ وہ کیوں ٹیکس دیتے ہیں اسے کہا وہاں کوئی بیل نہیں ہے اسے پتا ہے کہ میں پکڑا گیا ٹیکس روڈ میں وہ جیل ہے اس لیے لوگ ٹیکس دیتے ہیں اب یہاں طاقتور جو ہے آپ کو پتا ہے ہم نے جو بڑی یعنی مجھے افسوس یہ ہے کہ جب ہماری گورنمنٹ گئی تو ہم وہ ادھر پہنچ گئے تھے ٹیکنولوجی کا استعمال کر کے کہ ہم بڑا زبردست ٹیکس نیٹ پر لوگ آنے لگے تھے کیونکہ ہم نے ٹیکنولوجی استعمال کیا ہم نے ٹریک ان ٹریز سسٹم کیا ریولیو تو ایسے بڑا ہے ہم نے کتنے ہم نے چونتیس ملین لوگوں کی لسٹ بنائی چونتیس ملین اس وقت پتا آپ کو کتنا ٹیکس دیتے ہیں بیس لاکھ لوگ ٹیک ہے چونتیس ملین یعنی تین کروڑ لوگوں کی لسٹیں بنائی وہ لوگ جو کہ کھاتے پیتے تھے چار کنال کا مکان ہے بڑی بڑی گاڑیاں ہیں بچے باہر جاتے ہیں آلہ سکولوں میں پڑھتے ہیں بیگمات زبراد سے لدی پھنی ہے ٹیکس ایک روپے پھر بیس کروڑ میں سے ساڑھے تین کروڑ لوگ ہیں اس وقت بیس لاکھ ٹیکس دیتے ہیں ساڑھے تین کروڑ لوگ جن کے اچھا بھلا اور ٹیکس دی دیتے ہیں اب وہ ان کی ہم نے ہم نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس پوری ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے اللہ کرے کہ وہ ہو جائے اچھا دو آخری سوال ہے ایک تو خیر بیسے بیچ میں آ گیا دو ہزار پانچ میں آپ کو بڑی تاقید کے ساتھ ہے کہ میں گھر لے کے گیا ان سے ملایا ون اف دی فائنس جنٹلمن سیول سرونٹ جو انٹیلیجنس کو سمجھتے ہیں پولیس کے تو خیر وہ دنیا میں بہترین آدمی سمجھ جاتے ہیں ٹیکس کلیکشن کو سمجھتے ہیں ڈاکٹر سیڈل صاحب سے آپ نے کوئی کام نہ لیا اس طرح کے اور لوگ بھی تھے جن سے آپ کام لے سکتے تھے اصل میں دیکھیں میں ایک شخص کی وجہ سے نہیں کہہ رہا یعنی یہ بہترین ٹیم تو انہی لوگوں سے انہی لوگوں سے کاروبار حکومت چلتا ہے دیکھیں جب ہم حکومت میں آئینا پہلی دفعہ تو پہلا سال تو فائر فائٹنگ میں چلا گیا میں آپ کو اب بتا رہا ہوں کہ اگر میں نے صرف پانچ چھٹیاں لی وہ کرونا کی مجھے ہو گیا تھا اور پانچ دن گھر سے باہر کھانا کھایا ہے سارے 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 تین سال میں اس کا مطلب کہ سارا وقت پانچ دن صرف صرف گھر سے شام پانچ دن گھر سے باہر کھانا کھایا ایک زمانہ میں تھا گھتے گھر سے باہر تھے بہت کام حدود تھا لیکن جو میں آپ کہہ رہا ہوں وہ یہ کہ وہ اتنا زیادہ آپ جب آتے ہیں نا گورنمنٹ میں اور ایک گورنمنٹ بینکرابٹ ہوئی ہو اتنے زیادہ آپ کو مسئلے فیز کرنے پڑتے ہیں کیا آپ یعنی دن میں صرف چوبیس گھر کے میں اس لئے کہہ رہا ہوں لیکن یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ابھی سے آپ نے شہداد اکبر کو لگا دیا ڈاکٹر سٹل نے کہا نہ کر رہے ہیں میرے ان سے تو ربتہ رہتے تھا کہ یہ اس کی کپسٹی نہیں ہے ہم نے ہم نے کئی چیزیں کہ نہیں اس کے شہداد اکبر کی بات نہیں کر رہا کئی جگہ ہمیں پتہ چلا کہ ہم نے غلط لوگوں کو لگایا اور کئیوں کا پتہ ہی تب چلا جب آپ کو ان کو پوزیشن دیتے ہیں تب ہی پتہ چلتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں باتیں بڑی اچھی کرتے ہیں بہرحال میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں اپنی لڑائی اندرون ملک لڑنی چاہیے اور قوم جاگ چکی ہے اور وہ لڑ سکتی ہے اور ہم جانتے ہیں ہماری اکثریت یہ جانتی ہے کیا کرنا چاہیے سیول ادار ہونے چاہیے طاقتور ہونے چاہیے قانون کے عملداری ہونے چاہیے الیکشن فوری ہونے چاہیے استحکام ہونے چاہیے امن ہونے چاہیے چیلنج بہت بڑا ہے اس میں کوئی شبہ نہیں اپرچونٹیز اس سے بھی زیادہ بڑی ہیں اگر صحیح رخ پہ چلا جائے صحیح خطوط پہ کام کیا جائے اللہ تعالی خان صاحب کو بھی توفیق دے دوسرے لوگوں کو بھی توفیق دے میں کوئی سوال نہیں کر سکا چونکہ دوسری طرف ہم چلے گا میرا خیال ہے الیکشن اب جلدی ہو جائیں گے اور امید کرنی چاہیے ورنہ کرائسز اور بڑھتا ڈیپ ہوتا چلے جائے گا پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی جب خان صاحب وقت دیں گے تو پھر بات کریں گے